مہنگائی کے آگ میں جل رہی ہے پنجاب اسمبلی کا اجلاس ادارت قائم مقام سپیکر سردار دوست محمد مزاری کر رہی ہیں تحریک انصاف کے ملتان سے نو منتخب رکن واصف راہ نے حلف اٹھا لیا اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز رانہ محمد اقبال منشاہ اللہ برٹ اور دیگر ارکان کی شرکت پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی زیر صدارت موڈل ٹاؤن میں نون لیگ کے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس نیپ کیسز اور پنجاب اسمبلی اجلاس کی حکمت عملی پر غور پنجاب اسمبلی کی مزید دو قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین کا انتخاب قائمہ کمیٹی برائی بلدیات کے چیئرمن منتخب قائمہ کمیٹی بلدیات میں ساجل محمود زفر اقبال مومنہ وحید رئیس نبیل اور دیگر شامل اشرت اشرف قائمہ کمیٹی برائی زکاہ تو اشر کی چیئر پرسن بن گئی قائمہ کمیٹی میں ملک جمشید فیدہ حسین سید زہرہ فاروق مانکہ اور دیگر شامل ہیں قائمہ ادالت کے معاملے پر وزیراعلا کی طلبی ہائی کوٹ کے فل بینچ کے روبرو پیش جسٹس حاصم علی خان جسٹس ملک شہزاد احمد خان اور جسٹس آلیہ نیلم پر مشتمل فل بینچ نے سماک کی سانہہ مارڈل ٹاؤن کی نئی جائیٹی کے معاملے پر عدالت کا استفسار آپ کو کیوں بلایا گیا کیا آپ کو معلوم ہے عدالت آلیہ کا وزیراعلا عثمان بزدار سے سوال معلوم نہیں والد فوت ہو گئے تھے مصروف تھا وزیراعلا کا جواب کیا سانہہ مارڈل ٹاؤن کیس میں احمد عویس ہی پیش ہوں گے جسٹس قاسم علی خان کا استفسار ایڈوکیٹ جنرل نے استیفہ دے دیا ہے نیا لاؤ آفیسر تائنات کریں گے مزیراعلا کا جواب ہائی کوٹ نے کیس کی سماعت انیس سپریل تک ملتبی کر دیا سابق ایڈوکیٹ جنرل احمد عویس کے خلاف تو ہی نے عدالت کی کائروائی پر فیصلہ محفوظ حکومت اور عدلیہ کے درمیان ٹکراؤ نہیں چاہتا ایڈوکیٹ جنرل کے عہدے سے استیفہ دے دیا موافی نہیں مانگوں گا سابق ایڈوکیٹ جنرل احمد عویس کی لہانڈیو سے گفتگو اپنا مقدمہ خود لڑوں گا احمد عویس کا توہین عدالت کیس میں حکومت کی مدد نہ لینے کا اعلان ہائی کورٹ کے فل بنچ نے وزیراعلہ عثمان وزار کو روز ٹرم پر بلائیا احمد عویس نے بولنے کی کوشش کی وزیراعلہ نے بولنے سے روک دیا کمرہ عدالت میں نعرے لگانے والوں کے خلاف کر روائی کی جائے قانون کا اعترام کرنا ہوگا جسٹس آلیا نیلم وزیراعلہ نے کر روائی کی عقین دہانی کرائی وزیراعلہ کے علاوہ چیف سیکیرٹری یوسف نصیم کھوکر ایڈیشنل چیف سیکیرٹری داخلہ فضیلہ زگر سیکیرٹری قانون ترجمان پنجاب حکومت بھی ہائی کورٹ میں پیش ایک کیس میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا عدالت سے اختلاف رائے ہوا احمد عویس نے رضا کرانہ طور پر مصطافی ہونے کا فیصلہ کیا عدالت نے وزیراعلہ وزیر قانون اور سیکیرٹری قانون کو طلب کیا عدیہ آزادانہ طور پر کام کر رہی ہے ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں سبائی وزیر قانون بشارت راجہ کی پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفت گئے ایفیڈرین کوٹا کیس ہنیف عباسی کی زمانت منظور لاہورہ کورٹ کا لیگی رہنما ہنیف عباسی کی رہائی کا حکم جسٹس آلیا نیلم کی سربراہی میں دو رکھنی بینچ نے فیصلہ سنایا کیس میں نامزد دیگر سات ملزمان کو رہا کر دیا گیا ہنیف عباسی کے خلاف سیاسی بنیادوں پر کیس بنایا گیا درخواست گزار کا موقف ہنیف عباسی کی کیمپ جیل سے رہائی کی انتظامات مکمل جیل حکام کو تحریری فیصلے کا انتظار روبکار پر سپری ڈینٹر نڈیالا اٹک اور کیمپ جیل کے دستقات ہونا لازمی لیگی رہنما ہنیف عباسی دل گردوں اور سانس کی بیماری میں مبتلا دس روز سے شیخ صائد حج پتال میں زیر علاج ہیں انجینئرز کا احتجاج دفتر سے سڑکوں پر آ گیا گورمنٹ انجینئرز نے سیول سیکیٹریئر چوک میں دھرنا دے دیا راستے بند ہونے سے شہریوں کو مشکلات وکلا کی راستہ کھلوانے کی کوشش انجینئرز کے ساتھ لڑائی ایک دوسرے کی خوب دھلائی کر ڈالی مکوں اور گھونسوں کا آزادانہ استعمال سیکیٹریئر چوک میدانے جنگ بن گیا مہنگائی کے تناسب سے تنخواہیں بڑھائیں کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین کو مستقل کیا جائے اور پاکستان کلک اسوسیئیشن بھی مطالبات کے لیے سڑکوں پر پنجاب اسمبلی کے مظاہرے حکومت کے خلاف نارے بازی احتجاج کے باعث مال روڈ پر ٹرافک کا نظام درہم برہاں علیم خان کے جوڈیشنل ریمانڈ میں 20 اپریل تک توسر آمدن سے زائد احساسہ جات کے اس کی سماد آپ نے کون سا ریکارڈ چھپا رکھا ہے عدالت کا عبدالعلیم خان سے استفسار ریکارڈ تو دے دیا اب تو ہم جیل میں بند ہیں وکیل عبدالعلیم خان کا جواب جی ریکارڈ بھی لے آئیں گے اتنی جلدی کیا ہے نیب پروسیکیوٹر کا بیان جتنی جلدی ہو فائنل رپورٹ پیش کرنا نیب کا فرض ہے نیب والے اپنے پاؤں پر تو کھڑے ہوں جج نجم الحسن کے ریمانکس علیم خان کی پیشی پی ٹی آئی کا کنان کی اتصاب عدالت جانے کی کوشش فلیس احلکاروں کے ساتھ تلخ کلامی ہاتھا پائی رہنما پی ٹی آئی شہب صدیقی بولے نیب والوں کو عدالت نے تمبی کی ہے ہمارا گامند صاف ہے تمام دستافیزات پرام کر دی پی ٹی آئی ایم پی اے ندیم بارہ بھی نیب کے ریڈار پر آ گئے کینال ویو سوسائٹی میں ایک سو اکتیس کینال سرکاری اراضی پر قبضے کا الزام محکمہ کوپریٹیو کی نیب کو بھجوائی گئی ریپورٹ میں انکشاف نیب نے تحقیقات کا آغاز کر دیا نواز شریف کی دل کی بیماری کا معاملہ میڈکل بورٹ کا لندن میں نواز شریف کے مالجین سے رابطہ نواز شریف کے دماغ کی شریعانوں میں خون کی رکاوٹ دور کرنے کے لیے مشاورت ذاتی مالج ڈاکٹر ادنان کہتے ہیں کوشش ہے نواز شریف کی بیماری کو جلد کنٹرول کر لیں ڈاکٹرز ٹیم کی جانب سے تجویز کی گئی عدویات دی جا رہی ہے صوبائی وزیر سہد ڈاکٹر یاسمین راشد کا پروفیسر ڈاکٹر جارڈ میسن کے ساتھ گنگا رام ہسپتال کا دورہ مقصد سرگنگا رام ہسپتال میں ایفریٹو میٹرنل وارڈ بنانا ہے آئی سی او آوزور ایمرجنسی لیبر روم ریڈیالوجی گائنی وارڈ کا جائزہ لیا گیا واسا کا اور امنسٹری سکیم مطارف کروانے کا فیصلہ غیر قانونی کریکشن کے بعد نادہندگان کو ریلیو دینے کا فیصلہ امنسٹری سکیم کے تحت شہریوں کے بلوں کی پندرہ اکسات کی جائیں گی مکمل بل کی ادایگی پر پچیس فیصد بل ماف کر دیا جائے گا واسا چیئرمن واسا نے امنسٹری سکیم کا اپتدائی ڈرافٹ تیار کر لیا شاہی کلا میں سیاحت کو فروغ دینے کا منصوبہ محکمہ لوکل گورننٹ نے پنجاب حکومت سے فنڈز مانگ دیئے تین ارب چیاسٹھ کروڑ پچانوے لاکھ چالیس ہزار درکار رقم باروز بخانہ روائل کیچن پکچر وال کی مرمت پر خرچ ہوں گے وزیراعظم کی حدایت کے مطابق غیر ضروری اخراجات کم کیے بورڈ آف ریونیو نے ایک ارب اکیاسی کروڑ روپے کی بچت کی پنجاب لینڈ ریکارڈ آثارٹی کے تحت نئے ایک سپندرہ ایرازی ریکارڈ سینٹر بنا رہے ہیں صبح وزیر ریونیو مالک انور کی پریس کانفرنس اور میجون میں معاملات بہتر ہونے کی امید ہے چھوٹر درمیان درجے کی سیندوں کے لیے سہولیات کا فقدان ہے معاشی صلاحات کے باعث پاکستان آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے مارچ میں برامداد کم ہوئی مشیر وزیراعظم عبدالرزاق گاؤد کی ایکسپو سینٹر میں میڈیا سے گفتگی مارچ میں برامداد کم ہوئی